حالیہ دنوں ایران کی جانب سے دمشق میں اس کے سفارت خانے پر اسٹرائیلی حملے کے جواب میں حملہ کیا گیا تھا اب وہاں گردش کر رہی ہیں کہ اسٹرائیل دوبارہ ایران کو نشانہ بنائے گا اسی سارے صورتی حال پر بات کرنے کے لیے اس پر ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈی ارمسود ہمیں جوئن کر چکے اسلام علیکم بریگیڈی صاحب بریگیڈی صاحب مجھے بتائے گا کہ ابھی سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے اسرائیل نے کہہ دیئے کہ وہ جوابی حملہ کرے گا اور وہ اس کی تیاری کے ساتھ ہے لیکن کچھ پریشرز ہوں گے امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ویسے تو اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن اس کارروائی میں بلکل ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ حملہ اگر ہوتا ہے تو کیا واقعی ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے مشرق کے وسطہ میں جی ہاں دیکھیں ایک تو چانسس بلکل ہیں ہنڈرڈ پرسنڈ ہے اسرائیل اس کا جواب دے گا وہ سٹرائک کریں گے اور موس پرابلی وہ میراکار میکن سائٹ ایران وہ ان کی کوششوں کی سٹرائک کریں گے اور ڈیپینڈ کرتا ہے ٹارگٹس پہ کس پہ جائیں گے ہو سکتے ہیں ان کے مزائل جو لانچنگ سائٹ جو سائٹ سے وہاں پہ جائیں ملٹری انسٹالیشن پہ جائیں اور وفت سینیاریوں میں ان کے نیکلی انسٹالیشن پہ جا سکتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو امریکنز کا پریشر ہے جس طرح بائیڈن نے بات کی تھی نیتن یاہو 25 منٹ بات کی ہے سیکٹری ڈیفرنس نے بات کی ہے انہوں کی کوشش یہی ہے کہ کسی ترکیس سے یہ فردر اسکیلیشن نہ ہو کیونکہ نیتن یاہو کی کوشش یہی کنفلیکٹ وائیڈر ہو کیونکہ اس کے اپنی سروائیول حصی میں ہیں تو امریکنز میں چاہتا نہیں ہے کیونکہ جب ایسے سیچیویشن ڈیولپ ہو گئی تو یہ امریکہ بھی اس میں آ جائے گا باقی عرب ممالک کے بھی اس میں انوالمنٹ ہو جائے گی تو اس سے یہ ہے کہ سیچیویشن پھر ہاتھ سے نکل سکتی ہے لیکن تا ہم اب ڈیپنڈ کرتا ہے میں سوری تو انٹرپٹی ہو اس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حلکے جو کہ بالکل اس حق میں نہیں ہے ایران کے ساتھ چین موجود ہے رشیہ موجود ہے دونوں جانب سے یہ بتا دیا گیا کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکنے ہیں اسرائیل نے بھی بتا دیا ایران نے بھی بتا دیا ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو چین کا ملنا اور جو رشیہ ساتھ موجود ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ کسی کی بات مانے گا امریکہ کے سٹانس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے دیکھیں جی اندر سے ہو سکتا ہے کیونکہ امریکنز پھر بھی دیکھیں جب یہ کریں گے تو امریکنز پھر بھی ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ ایک تو فیکٹر ہے کیونکہ دیکھیں ان کی جو ایکچول جو دارگٹس رہے ہیں وہ ایرانیان نیکولی انسٹالیشن تھا پہلے پاس میں پلانز بنتے رہے ہیں کہ وہ دونوں مل کے اس کو سٹرائک کریں گے پھر اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا تھا اگر امریکنز پھر نہیں دیں گے تو ہم خود کریں گے پھر دیکھیں کہ آج کل ہے ہائپوکریسی کا دور ہے ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ جے اسرائیل ایکٹیوٹی سٹرائک کرتا بھی ہے تو میرا خود میں ویسٹ پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو سپورٹ کرے گا اچھا اس کے اوورال آپ کیا ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ممالک اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کو تیار ہیں ایک وہ معاملہ ہے پھر غزہ میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک اور لیڈی وہ پریشر جو کہ بلکل ایک ویسٹ کی طرف سے ہے اسرائیل پر کہ جس طرح وہ جینوسائٹ کر رہا ہے تنقید بھی کی جاری ہے کیا وہ یہ فورٹ کر سکتا ہے کہ خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ایران کے ساتھ وہ شروع کر دے اور وہاں سے نظر پھر ہٹ جائے گی ظاہر ہے پھر اس طرف معاملات شروع ہو جائیں گے کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ایک تو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ چائنہ ہے اور ایشیا ہے وہ ایک ایمپورٹن رول ادا کر سکتے ہیں ہم نے پاسٹ میں چائنہ کا دیکھا ہے چائنہ نے جس طرح سے ایران اور سعودی عرب کے دینام نے میڈییشن کی تھی اور ان کو ایک ٹیول پر لے کے آئے تھے تو ابھی بھی وہ ایک انفلینس وہ کر سکتے ہیں لیکن تاہم دیکھیں کہ اب اسرائیل کا اندر بھی ایک ان کے وہ پریشر ہے نیتن جاہو پر پریشر بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے نیتن جاہو کی سروائیول اسی میں ہے کیونکہ دیکھیں گزا میں وہ فیل ہو چکا ہے گزا میں دیکھیں ان کے ابجیکٹیوز پہ ہماس کو دسٹائی کرنا وہ نہیں کر سکیں دوسرے جو کیری تھے ان کو چھوڑانا تھا وہ نہیں کر سکیں ہیں تو وہ وہاں سے فیل ہو چکا ہے تو ہماس اسی انٹیکٹ اور اب یہ ہے کہ الیکشنز ہونے جان رہا ہے اسرائیل میں تو الیکشنز میں جو پاپلر سپورٹ اسرائیل کے اندر وہ انٹی انٹی انٹیسن لیا ہوئے اور ہم نے انٹرنیشنی دیکھا ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پر جو پاپلر سپورٹ ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ تو امریکہ کے اوپر بھی پریشر ہے لیکن یہ میں نے کہا نیتن یہاں کی کوشش یہی رہی ہوگی کہ اس کو کانسٹریکٹ کو کسی بھی طریقے سے بڑھائے جائے اور اس کو ایکسٹنٹ کیا جائے اور جس طریقے سے جیویلومنٹ ریجن میں ہو رہی ہے کبھی جوڈن کا نام لیا جا رہا ہے کبھی سعودی عرب کوئی نام لیا جا رہا ہے تو چانسٹریکٹ ہیں لیکن یہ ایک چیز تھے ہے کہ سٹرائکس ایران کے جو اسرائیل کے طرف سے ہوں گی لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیلیکشن آف ٹارگٹ ان کا کیا ہوگا اگر وہ جس طریقے سے جیسے ایران کی جو سٹرائٹس ہوئی ہیں تو وہ تو ڈیکلیر سٹرائکس تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم کرنے لگے ہیں اور اس کے بعد اس میں سرپرائز کا الیمنٹ نہیں تھا اسرائیل کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ سرپرائز تیچیو کریں اس میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے اسی ایمپلیکیشن ہوں گی وہ کس تارگٹ پر جاتے ہیں سہی بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیر مسود صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے لیکن جنگ جو ہے وہ کسی صورت بھی خطے میں امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر امن کے صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تو پھر تمام جو بالمی طاقتیں ہیں ان کو پریشورائز کرنا پڑے گا اس ٹوائل کو کس معاملے کو اسکلیٹ نہ کیا جائے یہی پر روک دیا جائے یہی سب کے لیے بہتر ہے